یہ پگڑی بڑی عصمت و عصمت اور وقار والے پگڑی ہے اس پگڑی میں اولیاء کرام کی وراثت پارینہ محفوظ ہے اس پگڑی کے ساتھ بزرگی عظمت اور معرفت کی روایات صادقہ وابستہ ہیں اس پگڑی کے سہارے اوتار اور ابدال اور اختاب عرش منیر کے کنگروں تک پہنچتے رہیں اس پگڑی کی سلوٹوں سے فیض کے چشمیں بہتے آئے ہیں صدیوں سے بندگان خاص و عام کو یہ پگڑی انوار و تجلیات و مشاہدہ سے سرفراز کرتی رہی ہیں یہ بڑی مرادوں والے پگڑی ہیں اس پر عجاب و قبول کے سب دروازے واں ہیں یہ پگڑی خدا کی بارگاہ سے کبھی خالی نہیں لوٹتی لیکن جب یہی سہرکار دستار کسی نبی بخش لوہار یا دین یا روشن دین معمار چراغ علی کسان کے گھر اچانک جا پہنچتی ہے تو پیاری پیاری نازک نازک معصوم جوانیاں سہم کر مرجہ جاتی ہیں خادم خاص پگڑی اٹھائے گھر کا ایک چکر لگاتا ہے اور اس طرح خاموش واپس لوٹ آتا ہے لیکن یہ خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اے گھر والو مبارک ہو تمہاری بہو یا بیٹی پر حضرت قبلہ و کعبہ فخر سالکان رہنمائی آشقان آفتاب طریقت مہتاب معرفت کی نظر انتخاب پڑ گئی ہے اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیبوں پر رحمت خداوندی کا سایہ قائم رہے تمہاری کھیتیاں سرسبز لہراتی رہیں تمہارے جھوپڑوں کو آگ نہ لگیں تمہارے مویشے گم نہ ہو تمہارے دالان میں حد کڑیاں نہ جھنجنائیں اور جیل خانوں کے دروازے تم پر اچانک وہاں نہ ہو تو برزہ و رغبت ڈیش ٹھیک ہے دیکھئے اس پیرگرام میں کہتے ہیں کہ یہ جو پگڑی ابھی جو ہمارا سجادہ نشین اپنی پگڑی اٹھتار کر خادم خاص کے حوالے کر دیا تو یہ پگڑی کی کیا ہے حقیقت تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ پگڑی جو ہے بہت ہی عزت دار ہے بہت ہی عزت والے پگڑی ہیں یہ پگڑی جو ہے اولیاء کرام کا پرانا میراس ہے اس کی اندر بزرگی عظمت گریٹنس معرفت الہی کی سچی ٹرور ٹرورٹنگ سے کنیکٹڈ ہے یعنی بلکل یہ پگڑی جس کے پاس ہوگی وہ خدا کا برگزیدہ بندہ گریٹ پیپل ہوگا اس پگڑی کے سہارے بہت سے اوتار ابدال اخطاب اولیاء اللہ امکہ اولیاء اللہ ارش مونیر کے ادھام بلندیوں کو پہنچ چکے ہیں اس پگڑی کی سیلوٹ میں جو بھی رنکلز ہیں اس رنکلز میں بلیسنگز کی بلیسنگز کے چشمے یعنی فونٹین بہتے ہیں صدیوں سے بندگان خدا بندگان خاص و عام کو یہ پگڑی انوار و تجلیات اور مشاہدات سرپس کرتی ہیں یہ پگڑی جو بھی جو ہیں وہ صدیوں سے انسانوں کو چاہے وہ خاص عام خاص ہو یا عام ہو ہر بندہ کو انوار و تجلیات خدا کی ہے خدا کا انوار تجلیات اور مشاہدات کراتا ہے کراتا کراتی آئے ہے یہ پگڑی یہ بڑی مرادوں والے پگڑی ہے یعنی یہ ایسی پگڑی ہے جو کوئی اس کے واسطے دعا کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دعا قبول کرتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس کے بارے میں لوگ اس طرح سمجھتے ہیں یہ ہمارا رائٹر بیان کر رہے ہیں اس پر اجاب و قبول کے سب دروازے وہاں ہیں ٹھیک ہے لوگ کا ماننا ہے کہ یہ ایسی پگڑی ہے کہ جو ہم اس کی توسط سے کوئی دعا مانگے تو ہمارے دعا قبول ہو جائے گی یہ لوگ کا ماننا ہے اس کے بارے میں ہمارے مصنف صاحب ہمارے کاتف صاحب بیان کر رہے ہیں لوگ کی جو نظریات ہیں اس پگڑی کے متعلق یہ پگڑی خدا کی بارگاہ سے کبھی خدا کی بارگاہ سے بھی خالی نہیں لوٹتی یعنی اس کے واسطے اس کے توسل سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول کرتا ہے کبھی بھی یہ خالی نہیں لوٹاتی انسان کو مائز نہیں کرتی لیکن جب یہی سہرکار دستار کسی نبی بخش لوہار یا روشن دین ممار یا چراغ علی کسان کے گھر اچانک جا پہنچتی ہے تو پیاری پیاری نازک نازک معصوم جوانیاں سہن کر مرجح جاتی ہے یعنی جب یہ یہ اتنا سہر والے اتنے جادو والے میجیکل دستار جب کسی آدمی کے گھر پر پہنچتی ہے بہو ہو جو جوان ہو جو جوان بہو یا بیٹی ہو تو وہ بیچاری بہت ہی افسوردہ اور مایوس ہو جاتی ہیں خادی میں خاص پگڑی اٹھایا گھر کا ایک چکر لگاتا ہے اور اس طرح خاموش اور اس طرح خاموش لوٹ آتا ہے جو خادی میں خاص ہوتا ہے وہ پگڑی کو اٹھا کر گھر کا ایک رونڈ گھر کے ارونڈ میں ایک رونڈ پلکر کے واپس ریٹن آ جاتا ہے اور کچھ کہتا بھی نہیں لیکن یہ خاموشی چیخ چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اے گھر والو مبارک ہو تمہاری بہو یا بیٹی پر تمہاری بہو یا بیٹی پر حضرت صبرہ و کعبہ فخر سالکان رہنمائے آشکان آفتاب طریقت مہتاب معرفت کی نظر اندخوا پڑ گئی ہے یعنی اے لوگو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کو یا پھر تمہاری بہو یا تمہاری بیوی کو ہمارے شیخ نے قبول کر لیا ہے پسند کر لیا ہے ہمارے سجادہ نشی نے قبول کر لیا ہے اگر تم سب چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیب پر خدا رحمت نصیب پر رحمت خدا رحمت کا سائے قائم رہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی کی رحمت تم پر ہمیشہ رہے تمہاری کھیتیاں ہمیشہ سرسبد و شاداب لہراتی رہے یعنی وہ برباد نہ ہونا چاہتے ہو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر خدا کی رحمت کبھی ختم نہ ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جھوپڑوں کو آگ نہ لگے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مویشی تمہارے جو کیٹلز ہیں وہ کبھی لوس نہ ہو جائیں اور تمہارے گھروں میں کبھی ہتکڑیاں نہ جھنجن آئیں اور تمہارے لئے جیل کھل نہ چاہتے ہو تو تم پر لازمی ہے کہ خوشی خوشی اپنی بہو بیٹی کو تم اپنی بہو بیٹی کو ہمارے شیخ کے پاس بھیج دو یہ تم پر ضروری ہے اگر نہیں بھیج ہوگے تو آگے جو بھی مسئیبت آئیں گی اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے مالک ہمارے گھر پگڑی آ گئی ہے خدا کے لئے مجھے بچاؤ از طرف سکینہ دختر غلام محمد رجبانہ یہ مختصر سا خط مجھے ایک روز ڈاک میں ملا میں نے اسے ایک بار پڑھا دو بار پڑھا لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی کراچی میں جو پگڑی رائج تھی اس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا لیکن پگڑی کا یہ روپ میری سمجھ سے بالا تر تھا میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا وکیل سائیبان سے دریافت کیا لیکن یہ انوکھی گتھی کسی سے حل نہ ہو سکی معاملہ کی تہہ تک پہنچنے کے لئے ہم نے اسی رات اچانک سکینہ کے گھر پر چھاپا مارا سکینہ تو بچ گئی لیکن افسوس پگڑی ہاتھ نہ سکی جس کی ایک سلوٹ میں ریا کاری اور سیاہ کاری کے ساپ لہراتے رہے تھے کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خط ملا جس کے اندر لکھا تھا وہ میرے مالک وہ پگڑی جو سہرکار پگڑی ہے جو اتنی فضلت والی پگڑی ہے جس کی وجہ سے اس گھر کی بہو بیٹے کو سجد کے پاس جانا پڑتا ہے ان کے ساتھ رونگ کنیکشن رونگ رونگ ریلیشنشپ بنانا پڑتا ہے یعنی سکس کرنا پڑتا ہے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتا ہے ایسی نوبت ہمارے گھر تک پہنچ گئی ہے لہٰذا خدا کے لئے مجھے بچا لیجیے یہ خط سکینہ غلام محمد رجوانہ یعنی غلام محمد کے بیٹی سکینہ نے لکھی تھی جب میں نے یہ مختصر سے خط کو پڑھا تو مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آگی یہ کیا بات ہے کیونکہ کراچی میں جو پگڑی معلوم تھی مجھے وہ تو دکانوں میں آسانی سے مل جاتی ہے اور اس کا کوئی روپ نہیں ہوتا جیسے کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ اس پگڑی کا کیا ہے کیسا روپ ہے تو اس مسئلے کو سلجھانے کے لئے میں نے پولیس والوں سے مجیس ٹریٹ سے اور بانگی دیگر وکیل صاحبان سے دریافت کیا مگر کوئی بھی اس پروبلم کو سول نہ کر سکا آخر اس مسئلے کے جانے کے لئے میں نے اس نائٹ میں سکینہ کی گھر پر ریڈ کیا تو سکینہ تو بچ گئی she rescued but I could not get that but I could not get that the star okay in which wrinkles there were sins and show offs یعنی جس کے ہر ایک رنکل میں سلوٹ میں ریا کاری شو آف اور سنس کے ساپ تھے یعنی سنس تھے دیکھئے آخر میں کہتے ہیں پسے تحریر اس تحریر کے بیک گروڈ بھی جان لینا بہت ضروری ہے یہ مکمل تحریر مشایخ ازام نمہ ریا کاروں سے متعلق ہے ورنہ پیران باصفہ ہر دور میں رہے ہیں ایسے ایسے مردان درویش جو داتا ہوتے ہیں منگتے نہیں ہوتے جن کے دربار میں محمود و یاز ایک ہی صف میں ہوتے ہیں جن کی مساجد کی اگلی صف مخصوص لوگوں کے لئے مختص نہیں ہوتے بہاودین زکریہ بابا فرید ادن گند شکر شرک پور شریف تونسہ شریف نظام الدین اولیاء خواجہ معین الدین علی ہجویری پیر مکی برری امام پیر مہر علی شاہ لائل شہباز سچل سرمست شاہ لطیف بھٹائی رحمان بابا کاکا صاحب حضرت حاجی بہادر گرض یہ خدا مست کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل راہ رہی ہیں بے شک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں دیکھیں اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ جو ایسے ہے یہ جو آرٹیکل ہے یہ ان لوگ کے بارے میں ہیں یہ ایسے اور آرٹیکل ان لوگ کے بارے میں ہیں جو ریالی ولی نہیں ہیں درویش نہیں شیخ نہیں ہے شیخ 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 ہونے کا دراما کرتے ہیں ان کے متعلق ہے کیونکہ ہر ٹائم میں پیران باسفہ میں بکوز ان ایوری ٹائم پیران باسفہ ہے ہر ٹائم میں پیران باسفہ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ایسے پیران باسفہ وہ ہوتے ہیں جو لوگ کو دیتے ہیں بانٹے ہیں ان سے کبھی مانگتے نہیں کیونکہ دربار میں محمود و آیاز ہمیشہ ایک ہی صف میں ایک ہی رو میں ہوتے ہیں محمود کے لئے اچھی جگہ اور آیاز کے لئے ایسا ان کے دربار میں نہیں اپنی مرادیں حاصل کر سکتا ہے ان پیران باسفہ میں بہاودین زکریہ بابا فرید گنج شکر شرک پور شریف تونسہ شریف نظام الدین اولیاء خوجہ مہین الدین علیہ جویری پیر مکی برر امام پیر مہر علی شاہ لائل شہباز سچل سرمست شاہ لطیف بھٹائی رحمان بابا کاکہ صاحب حضرت حاجی بہادر یہ سب کے سب بلکل نیک اور صالح خدا خدا کے نیک بندے تھے ولی اللہ تھے غرض یہ کہ ایسے بے شمار پیران باسفہ اور درویشان خدا مست کی زندگیاں ہمارے لئے مشعل رہ رہی ہیں ایسے لوگوں کی زندگی ہمارے لئے واس لائٹ بین بے شک نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں کاتیب کا کہنا ہے کہ بے شک کہ اگر مومن کی نگاہ پڑے ہم پر تو ہمارے تقدیر سمر جاتی ہیں اچھی ہو جاتی ہیں کتیریں موسیقی